اسلام علیکم میرا نام ڈاکٹر شفیق چیمہ ہے میں ڈیپلومیٹ امریکن بورڈ آف انٹرنل میڈیسن اور نیفرالوجی ہوں آج ہم جس بیماری کے بارے میں بات کریں گے وہ اوورال دنیا میں بہت کامن ہے پاکستانی عوام میں زیادہ ہی کامن ہے اور جو پیپل سفرنگ ویڈ کیڈنی ڈیزیز جن کو کرونی کیڈنی ڈیزیز ہے یا گردوں کی دائمی بیماری ہے یا وہ اینڈ سٹیج کیڈنی ڈیزیز ہے یا وہ ڈالسیز میں ان میں سب سے زیادہ کامن ہے اور وہ ہے کانسٹیپیشن جسے کبز کی بیماری کہتے ہیں پاکستان میں بڑی پریولنٹ ہے پوری دنیا میں اوورال اس کی پریولنٹ ڈیفرنٹ سٹیڈیز میں ٹین ڈو سیونٹی پرسنٹ ہے جو کرونی کیڈنی ڈیز ہے اس میں اور زیادہ ہو جاتی ہے تو اس میں پھر یہ کویسٹین درائیز ہوگا کہ اس میں کس وجہ سے زیادہ ہے اس پہ بات کریں گے اس سے پہلے اس پہ بات کریں گے کہ کانسٹیپیشن ایکچولی ہوتی گیا ہے نارمل اس طرح سے ہوتا ہے کہ آپ جو بھی کھاتے ہیں ساری فود آپ کی ڈیجیسٹ ہو جاتی ہے آپ کے سٹمک میں اور چھوٹی انٹسٹائن میں اور اس میں سے کچھ انگریڈینٹس ابزارب ہو جاتے ہیں اور باقی اینڈ میں جو ویسٹ پرودکٹس ہیں وہ اینڈ میں آپ کی جو بڑی آنٹ ہے یا بڑی انٹسٹائن اس میں کٹھے ہو جاتے ہیں وہ سٹول کی شکل میں پخانے کی شکل میں اور وہ پھر جا کے جب سگمائٹ کولن اور ایکٹر میں جاتے ہیں تو آپ کو ارج فیل ہوتی ہے کہ اس میں سٹول آ گیا تو آپ جاتے ہیں اور اس کے بعد آپ جو رفعہ حاجت کرتے ہیں اور فارغ ہو جاتے ہیں لیکن اس میں امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اللہ تعالی نے میکنزم رکھا ہے کہ آپ کو میسج جاتے ہیں ایسا میں نے یورن کی ویڈیو بنائی تھی اس میں میں نے بتایا تھا کہ جب مسانہ فول ہو جاتا ہے تو وہ نروز سسٹم ایکٹیویٹ ہوتا ہے اس میں بھی ایسے ہی ہے آپ واشرو میں جاتے ہیں بیٹھتے ہیں اور اس کے بعد آپ کے مسلز اس طرح سے ایکٹ کرتے ہیں جیسے آپ کی ڈائیفرام جو مسل ہے وہ اس طرح سے کانٹریکٹ کرتی ہے پیٹ میں پریشر آپ کے بڑھتا ہے اور وہ سارا پھر آپ کو جو ہے نا وہ پورے کا پورا ایک میکنزم ہوتا ہے جس کے ذریعے آپ کو سٹول آتا ہے تو اب اس میں بڑی اہم چیز ہے کہ اس میں ان آرڈر ٹو کہ آپ کو قبض نہ ہو کانسٹیپیشن نہ ہو آپ کی انٹسٹائن کو صحیح ڈاجیسٹ کرنا چاہیے اس کی پیریسٹالسز یا اس کی مومنٹ صحیح طرح سے ہونی چاہیے اس کا نروز سسٹم صحیح طرح سے کام کرنا چاہیے آپ کو ڈی ہائیڈریشن نہیں ہونی چاہیے کیونکہ جتنی ڈی ہائیڈریشن ہوگی جتنا وارٹر زیادہ ایبزارب ہو جائے گا تو اتنا زیادہ سٹول بھی ہارڈ ہو جاتا ہے تو وہ ہارڈ سٹول has more difficulty to pass وہ مشکل سے پاس ہوتا ہے تو پہلے تو اس کی definition سمجھ لیں definition یہ ہے کہ normally ہر انسان کو اس mechanism کے تیہ دن میں ایک دفعہ سٹول آتا ہے یا دو دفعہ آتا ہے یہ normal ہے اگر کسی کو 48 hours تک بھی دوسرے دن یعنی دو دن کے بعد بھی ایک دفعہ آ جاتا ہے تو یہ بھی normal ہے لیکن اگر 48 گھنٹے سے زیادہ گزر جائیں اور آپ کو پخانہ نہ آئے سٹول نہ آئے تو اس کا مطلب ہے آپ کو constipation ہے یہ اگر آتا ہے تو وہ مشکل سے آتا ہے زور لگا گیا آتا ہے straining سے آتا ہے hard stool ہے تو یہ اس کا بھی مطلب ہے کہ constipation ہے تو یہ تو constipation کی definition ہو گئی اور پھر میں نے بتایا کہ جسم کس طرح سے act کرتا ہے اب question یہ rise ہوتا ہے کہ overall بھی بڑا common ہے پاکستان میں majority لوگوں کو یہ problem ہے اور اس میں اچھی بات یہ کہ 95% لوگوں میں اس میں underline کوئی بیماری نہیں ہوتی یہ ہماری dietary habits ہیں جو ٹھیک نہیں ہوتی ہیں اسلامی لحاظ سے نہیں ہوتی ہم تین ٹائم کھانا نہیں کھاتے پانی کم پیتے ہیں فائبر کا استعمال کام کرتے ہیں ورزش نہیں ہے ایکٹیوٹی نہیں ہے ہماری روٹین اچھی نہیں ہے ایرائٹی کھاتے ہیں زیادہ میٹ کھاتے ہیں زیادہ پروسس فوڈ کھاتے ہیں ہیپیزٹ کھاتے ہیں پانی کم پیتے ہیں اس وجہ سے تو لیکن chronic kidney disease کے جو patient ہے گردوں کے مریض ہیں ان میں خاص کر یہ especially یہ بہت زیادہ problem ہوتا ہے اس کی multiple reasons ہیں ایک وجہ تو یہ ہے کہ ان میں کچھ ایسی medicine وہ لے رہے ہوتے ہیں جیسے calcium channel blockers ہیں ایملوڈیپین وغیرہ ہے ورائپا میلس طرح کی دائیں یہ constipation کرتی ہیں دوسرا بہت ساری یہ سب سے بڑی وجہ chronic kidney disease کی sugar ہے diabetes ہے diabetes آپ کا nervous system خراب کرتی ہے تو آپ کی جو motility ہے جو peristaltic movement ہے جو اس کی فوڈ کو آگے propel کرنے کی ability ہے وہ کم ہو جاتی ہے ختم ہو جاتی ہے گیسٹوبریسیز ہوتا ہے تو sugar کا مریض kidney disease کے ساتھ اس میں زیادہ چانس ہے sugar کی وجہ سے پھر تیسے نمبر من کی diet بڑی limited ہوتی ہے ہم بہت سارے کھانے ان کو منع کر دیتے ہیں کہ یہ نہ کھائیں وہ نہ کھائیں پانی کی amount بھی ہم کچھ patients میں کم کرنی پڑتی ہے especially جو dialysis پہ ہیں تو limited diet کھانے سے کم پانی پینے سے یہ بھی بہت بڑا risk factor ہے یہ لوگ زیادہ fiber بھی نہیں لیتے کیونکہ بہت سارے fiber containing fruits ایسے ہیں جیسے اس کی ایک example ہے پالک ایس پینے جیسا آگ ہے اس میں بہت زیادہ fiber ہوتا ہے لیکن at the same time it has high content of potassium اس میں potassium بہت زیادہ ہے تو وہ ہم کہتے ہیں جی avoid کریں کچھ certain fruits کہتے ہیں avoid کریں جن میں بہت زیادہ fiber ہوتا ہے تو یہ بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے پھر ان لوگوں میں زیادہ age میں جب kidney disease ہوتی ہے تو limited mobility ہوتی ہے چال پھر نہیں سکتے جوڑوں کا مسئلہ ہے اتنے زیادہ active نہیں ہوتے mostly these are not young people chronic kidney disease زیادہ تو diabetes hypertension کی وجہ سے ہوتی ہیں 50's اور 60's میں اس کے علاوہ دو بڑے specific factors ہیں جو صرف kidney disease کی وجہ سے ہوتے ہیں یہ ساری چیزیں تو کوئی اور ڈائیبیٹک ہیں limited ڈائیٹ پہ ہیں mobility نہیں ہے joints کا مسئلہ اس میں بھی ہو سکتے ہیں ایک تو یہ کہ جو یوریمک toxins کا لیول بڑھتا ہے اور بہت سارے dozens of toxins ہیں یہ بھی gut پہ effect کرتے ہیں آپ کی آنٹ پہ effect اس طرح سے کرتے ہیں کہ اس کی جو movement ہے حرکت ہے وہ effect ہوتی ہے جس کی وجہ سے آپ کو قبض ہو سکتی ہے اور جو gut کے اندر ایک خاص طرح کے بکٹیریا ہوتے ہیں وہ جو بکٹیریا ہیں they are good بکٹیریا اور وہ help کرتے ہیں to digest the food into smaller particles اور constipation سے avoid کرتے ہیں یہ سارا جو آپ کا system ہے نا یہ altered ہو جاتا ہے یہ خراب ہو جاتا ہے یہ کس وجہ سے خراب ہوتا ہے کہ kidney disease ہوئی ہے urea creatin بڑھے ہیں یہ elevated urea creatin آپ کے gut کے healthy bacteria پہ effect کرتے ہیں اور وہ جو healthy bacteria normally جو سارا regulate کر رہے تھے وہ خراب ہو جاتا ہے تو میرے خیال میں in addition to limited diet کام پانی پینے کا کچھ medicine sugar ان کے علاوہ جو بہت بڑے factor ہیں وہ elevated level of urea creatinine اور altered gut microbiota جہاں نا وہ effect ہوتا ہے تو یہ بہت بڑے risk factors ہیں اب اس میں question یہ rise ہوتا ہے کہ اس میں ہمیں کیا کرنا چاہیے but should be the treatment treatment سے زیادہ پہلے تو آپ prevention کی کوشش کریں گے کہ ایسے ہو نہ تو اس سے بچنے کے لیے یا even آپ کو ہو بھی جائے تو treat کرنے کے لیے جو ساری میں ویڈیو بنا رہا ہوں جو اس میں specially treatment والا part ہے وہ تو عام لوگوں کے لیے بھی ہے ڈائیٹ والا part عام لوگوں کے لیے کیلنی ڈزیز میں ذرا risk بڑھ جاتا ہے ورنہ عام لوگوں میں بھی بھی ایسے ہی ہو سکتا ہے تو treatment میں سب سے پہلا تو یہ کہ lifestyle modification ہونی چاہیے کہ آپ اپنی ڈائیٹ کو صحیح کریں روٹین کو صحیح کریں اور پانی کا intake ٹھیک کریں ڈائیٹ صحیح کرنے سے کیا مراد ہے کہ زیادہ fruits and vegetables ہیں اگر آپ کیڈنی کے پیشنٹ ہیں تو زیادہ fruits and vegetables وہ لیں جو آپ کو منع نہیں ہیں جیسے اگر آپ کا potassium زیادہ ہے آپ کو کیلے مالتے منع ہو سکتے ہیں لیکن there are so many fruits جیسے آلو بخارہ ہے واتر میلن ہے سیب ہے یہ ساری چیزوں میں بہت زیادہ فائبر ہوتا ہے زیادہ فائبر اچھا ہے to prevent constipation فائبر بیسیکلی فوڈ کا وہ حصہ جو ڈائیجیسٹ نہیں ہوتا ویسے کا ویسا ہی ڈائیجیسٹیڈ نکلتا ہے تو وہ آپ کی انٹسٹائن میں بلک انکریز کرتا ہے بلک جب انکریز ہوگا تو آپ کو سٹول اچھی فارم میں آئے گا constipation کے چانسز کا میں تو ڈائیج میں فائبر انکریز کریں زیادہ فروٹس ویجیٹیبل لیں پانی کی کوانٹیٹی بڑھائیں میں نے پانی پہ کبھی ریسنٹلی ویڈیو بنائی ہے زیادہ لوگوں میں 95% لوگوں میں جو کلنی نزیز ہے پانی کی رسٹکشن نہیں ہوتی اپنے ڈاکٹر سے پوچھیں اگر پانی کی کوئی رسٹکشن نہیں ہے تو پانی زیادہ استعمال کریں اپنی ایکٹیوٹی بڑھائیں اگر آپ کو کلنی نزیز ہو جاتی ہے this is not end of the world بہت سارے لوگ ڈپریس ہو کے بیٹھ جاتے ہیں ہلتے جلدہ ہی نہیں ہے تو زیادہ ایکٹیو ہوں جتنی زیادہ لائٹ سی ورزش کریں گے واگ کریں گے ایکسیسائز کریں گے آپ کی گٹ اور انٹسٹائن بھی تو موو کرتی ہے بیٹھے بیٹھے رہنے سے وہ بھی نہیں موو کرتی تو اس کو اپنی ایکٹیوٹی کو انکریز کریں پانے کا انٹیک انکریز کریں ریگولر انٹرول سے کھائیں اور فائبر ڈائٹ میں بڑھائیں یہ تو بڑی بڑی چیزیں ہیں جو آپ کر سکتے ہیں جس سے آپ کا زیادہ چانسز ہیں کہ یہی لائف سٹائل موڈیفکیشن سے یا تو پریونٹ ہو آپ کو ہوئی نا یا پھر آپ اس کا علاج کر سکیں اگر یہ سارا کچھ کرنے سے بھی نہیں فرق پڑتا تو نیکسٹ ٹیپ میں پھر پرو بائیوٹکس کچھ ایسے سپلیمنٹ ہے جس میں آپ ہیلڈی بکٹیریا لیتے ہیں اور وہ آپ کے گٹ کا جو سارا فلورا ہے اس کو چینج کر دیتے ہیں اس کا رول ہے کچھ لوگ سرٹن آئلز کا رول بڑھاتے ہیں جیسے فلیکس سیڈ آئل ہے اس کو لینے سے کچھ چمچ اس کے ڈیلی لینے سے آپ کانسٹیپیشن سے بچ سکتے ہیں ایون آپ کا پوششن اور پوزیشن جیسے تو پرانے زمانے میں ہمارے انڈین جو بیٹھ کے کرنے والے پکانے والے وہ ہیں ان میں پوزیشن تھوڑی سی ٹھیک ہوئی کموڈ میں تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے تو اس وقت جو ہے نا آپ کو یو شوڈ بی ویری ریلیکس اور دوسرا اس میں یہ ہونا چاہیے کہ کبھی کبھار تھوڑا سا لین فارورڈ کرنے سے تھوڑا آگئی جھکنے سے اور لیفٹ یا رائیٹ تھوڑا سا لین کرنے سے تو آپ کی پوزیشن امپورٹنٹ ہے جن لوگوں کو پائلز بغیرہ کا ساتھ بواسیر کا مسئلہ ہوتا ہے وہ اس ٹریننگ تو بالکل نہ کریں زور لگانا اچھا نہیں ہے اس سے کامپلیکیشنز ہوتی ہیں اگر آپ پانچ منٹ سے زیادہ آپ زور لگاتے ہیں یا دس منٹ سے زیادہ کموڈ پہ گزارتے ہیں اس کا بھی مطلب ہے کہ آپ کو کانسٹیوگیشن ہے اس کو وائیڈ کرنا جائیے پھر کچھ ایسی میڈیسنز آپ لے رہے ہو سکتے ہیں جو ڈاکٹر آپ کی ختم کر سکتا ہے کہ کیلشم جیدر بلاکر کی جگہ کوئی اور میڈیسن چینج کر دے اس سے بھی آپ کو ہیلپ ہو سکتی ہے اگر وہ میڈیسن ہی اگر وہ میڈیسن ہی رسپونسبل تھی تو وہ دیٹ کود بینیفٹ یو آخر بھی آجاتی ہیں میڈیسن دوائیاں تو زہاری بات ہے اگر یہ ساری چیزیں کام نہ کریں تو پھر ہم لیگزیٹیبز لیتے ہیں لیگزیٹیبز وہ میڈیسن ہے جو آپ کو سٹول ایزیلی پاس کراتے ہیں ایک کیسے ہوتی ہے سٹول سافٹنر جو سٹول کو صرف سافٹ کرتی ہے زیادہ سٹیٹیز نے شو کیا ہے کہ دیارناٹ ویری افیکٹیو اب لیگزیٹیبز کی بھی تین ٹائپس ہیں تو آپ گریجولی آگے بڑھتے ہیں جو ٹائپ ون ہے وہ بلک فارمنگ ایجنٹس ہیں جس میں اسپگول ہسک آجاتا ہے اسپگول کا چھلکہ آجاتا ہے اسپگول کا چھلکہ اگر تین دفعہ آپ پانی کے ساتھ یا دودھ کے ساتھ لیں تو وہ آپ کو کافی حد تک ہیلپ کرتا ہے اس سے بلک انگریز ہوتا ہے فائیبر کانٹنٹ انگریز ہوتا ہے وہ ایکچولی وارٹر کو ایکسٹریکٹ کرتا ہے وارٹر کو آپ کی باڈی سے انٹرسٹین سے ایکسٹریکٹ کرتا ہے اس سے سٹول فارمیشن اچھی ہوتی ہے سٹول ہارڈ نہیں ہوتا ایزیلی پاس ہو جاتا ہے لیکن میں نے اپنے اس میں دیکھا ہے کہ کافی لوگوں میں جن میں تو مائل سا مسئلہ ہوگا نا ان میں تو ٹھیک ہو جاتا ہے جن میں نہیں ہوتا ان میں پھر اس سے نیکسٹ ایپ کا لیکزیٹیو دینا پڑتا ہے جیسے دوسری کیٹیگری آتی ہے آسموٹک لیکزیٹیو جیسے لیکٹیولوز ہے دفع لیک لوگ کاملی یوز کرتے ہیں یہ بھی بڑے ایفیکٹیو ہے اس کا کوئی نقصان نہیں ہے لینے میں کیڈنی نزیز کے پیشنٹ میں یہ بھی ایفیکٹیو ہے اگر یہ بھی نہ کام کریں تو تیسے نمبر پہ ایک اور لیکزیٹیو کی کیٹیگری اسے سٹیمولینٹ لیکزیٹیو کہتے ہیں جس میں موس کاملی لوگ لیکزو برون یا سکائی لیکز وغیرہ ایدھر لیتے ہیں تو یہ آپ کی گٹ کو انٹسٹینگ اس کی مومنٹ کو سٹیمولیٹ کرتا ہے تو اس کی وجہ سے یعنی اس کو حرکت ملاتا ہے اس کی وجہ سے پھر آپ بڑھا سکتے ہیں یہ ڈراؤپس بھی ملتا ہے ٹیبلٹس بھی ملتی ہیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ آپ کی ڈائیٹ ورزش لائف سٹائل موڈیفکیشن وارٹر انٹیک زیادہ فائبر کے لینے سے ہی مسئلہ حال ہو جائے اور میں رہا ہوں کہا نائنٹی فائی پرسنٹ لوگوں میں کوئی فکر کی بات نہیں ہوتی اب کوئیسٹین یہ رائز ہوتا ہے کہ اگر آپ کو کونسٹیپیشن بھی آتا آپ کو فکر کب کرنی چاہیے فکر کا مطلب ہے کہ ریڈ فلیگز کیا ہیں کہ خدا نہ خاصتہ کوئی انڈر لائنگ اور مسئلہ تو نہیں ہے جس میں جس میں ڈاکٹر کو دکھانا زیادہ ضروری ہو جاتا ہے اس میں نمبر ون ریڈ فلیگ تو یہ ہے کہ اگر آپ نے سٹول پاس کی ہے کوئی بہت زیادہ کونسٹیپیشن تو تھی لیکن آپ کو پھر بھی اینڈ میں فیلنگ ہے کہ آپ کا سٹول صحیح طرح سے پاس نہیں ہوا کہ آپ کا سارا آپ کا جو پیٹ ہے وہ صاف نہیں ہوا تو یہ ایک وجہ ہو سکتی ہے وری کی اس میں آپ کو ڈاکٹر سے بات کرنی جائیے دوسرا اگر پکھانے میں ساتھ بلڈ خون آنا شروع ہو گیا چاہے فریش بلڈ ہے چاہے وہ مکس ہو کے آ رہا ہے وہ ایک وری کی بات ہو سکتی ہے ریسنٹ چینج اندہ باول ہے بلکہ آپ بالکل ٹھیک تھے آپ کو اسی سٹیٹ کی کڈنی نزیز ہے کوئی ایشو نہیں ہے سڈنلی آپ کو کونسٹیپیشن شروع ہو گئی ہے اور اس کے علاوہ اگر ساتھ پس آئے یا کوئی چیز پرولیپس کرے جیسے ہیمرائیڈز ہوتے ہیں یا کوئی اور کبھی کبھی انٹسٹائنی پرولیپس کر جاتی ہے یا آپ کو ویٹ لاس ہوا کہ آپ کو کونسٹیپیشن بھی ہے اور ساتھ وزن بھی کم ہے میل میں مردوں میں سپیشری کونسٹیپیشن بھی ہے ویٹ لاس ہے یہ نہیں آپ کو آئرن کی کمی کی وجہ سے انیمیا بھی ہے گردوں کی دائمی ماری میں ایک انیمیا ہوتا ہے کیڈنی نزیز کی وجہ سے اور ایک آئرن کی کمی سے بھی ہوتا ہے اس میں پھر ہم سٹول چیک کر دیں کہ اس میں بلیڈنگ تو نہیں ہو رہی کیونکہ یہ سارے جو ریڈ فلیگز ہیں they could indicate کہ انڈرلائنگ کوئی سیریس مسئلہ جیسے بڑی آنٹ کا کینسر ہے کولوریکٹل کینسر وہ بھی ہو سکتا ہے لیکن اگر اچھی بات یہ کہ زیادہ لوگوں میں یہ نہیں ہوتا لیکن اگر آپ کی ایج ففٹی ففٹی فائب سے زیادہ ہے ساتھ بیٹ لاس ہے یا خون اس میں آ رہا ہے یا آپ کو آئرن کی کمی کی وجہ سے خون کی ساتھ کمی ہے سینس آف انکمپلیٹ ڈیفیکیشن ہے تو یہ سارے ریڈ فلیگز ہیں کہ آپ کو عام سی معمولی سی وہ قبض نہیں ہے جو خراک یا روٹین یا پانی کے کام زیادہ ہونے سے یا فائبر کام لینے سے ہوئی ہے تو یہ میں نے ایک بڑی کمپریہنسیب سی ڈیٹیل ویڈیو اس لیے بنائی ہے کہ یہ بڑا کومن مسئلہ ہے اور پیشنٹس آتے ہیں وہ ڈسکس کرتے ہیں کبھی کے بعد اتنا ٹائم نہیں ہوتا تو اس میں یہ ویڈیو دیکھیں اس کے مطابق سارا کچھ کریں اور ڈاکٹر جو اگر آپ کو کوئی لیگزیٹیو پریسکرائب کرتا ہے تو اس کے مطابق لیں Thank you very much